موسیقی اسلام علیکم و آدھاب ناظرین خیر مقدم آپ کا آواز نیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ زہیر اپاس گورسی پہلے اہم اور خاص خبروں پر ایک نظر کرونا وائرس کے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں انتیس سو اٹھاون معاملے مصبت ایک سو چھبیس کی اور موت وادی کشمیر میں انٹرنیٹ خدمات موطل نہیں بتائی گئی کوئی وجہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ پیٹرول پر دس اور ڈیزل پر تیرہ روپے کا اضافہ اندرہ گندی نیشنل اوپن یونیورسٹی نے جون دوہزار بیس میں ہونے والے امتعانات کو ملتوی کرنے کا کیا فیصلہ سوشل میڈیا پر حضور پاک کی توہین کرنے والے کے خلاف کیس دائر کھرپو پمپر میں تصادم جاری عسکریت پسند حلاق اب بیش ہے خبروں کی تفصیل ملک بار میں کوویڈ انیس وبا سے متاثرین کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹو میں انتیس سو اٹھاون نئے معاملوں کے ساتھ کل انچاس ہزار تین سو اکاون معاملے تصدیق جبکہ ایک سو چھبیس مریضوں کی موت کے بعد حلاق شدگان کی تعداد چوبدہ ہزار ایک سو بیاسی ہو گئی ہے اس کے ساتھ صحت مند ہونے کی رفتار بھی تیز ہوئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹو میں کرونا متاثرین چوبدہ سو چھپن افراد صحت مند ہونے کے ساتھ لوگوں کی تعداد چوبدہ ہزار ایک سو تریاسی تک پہنچ گئی ہے مرکز کے زیر انتظام جمعہ کشمیر میں متاثرین کی تعداد سات سو اکتالیس ہے اور آٹھ افراد حلاق ہو چکے ہیں جمعہ کشمیر کی گرمائی دارالحکومت سمیت پورے کشمیر میں انٹرنیٹ سروس موطل کر دی گئی ہے فورجی خدمات پہلے سے ہی بند تھی ٹوجی خدمات بھی بند کر دی گئی ہے حکام نے انٹرنیٹ خدمات بند کرنے کی کوئی وجہ تو نہیں بتائی ہے لیکن اندازہ کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ کشمیر میں جاری تو مسئلہ تصادم ہو سکتی ہے مرکزی حکومت نے پیٹرول اور ایکسائز ڈیوٹی میں دس روپے اور ڈیزل پر تیرہ روپے فی لیٹر اضافہ کیا ہے حالانکہ دونوں اندن پر ایکسائز ڈیوٹی بڑھانے سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اگنو نے لاکڈاؤن کی تناظر میں جون دوہزار بیس کے میارے ختم ہونے والے امتحنات جو اصل میں ایک جون دوہزار بیس کو ہونے تھے ان کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے کوویڈ انیس کی وجہ سے امتحنات کے لیے نئی ترمیم شدہ تاریخ کا فیصلہ بعد میں صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے کیا جائے گا اور طلبہ کو کم از کم پندرہ دن پہلے اگا کیا جائے گا یونیورسٹی نے امتحان فارم جمع کروانے اور دوبارہ داخلے کی تاریخ اکتیس مئی دوہزار بیس تک توسی کر دی ہے مزید پروفیسر راو نے بتایا کہ ایک پروجیکٹ جمع کروانے کا عمل بھی آن لائن کر دیا گیا ہے جس کے لیے یونیورسٹی کی طرف سے ایک الگ رہنمائے اصول جاری کیا جائے گا زلہ رامبان کے علاقہ سمر سے تعلق رکھنے والے تھاکر رتن سنگھ نامی شخص نے حضور پاک کی شان کی توہین کی اس نے برادری و مذہبی جذبات کو مجروع کیا آج اس کے خلاف دھرم کن پولیس ستھانہ میں ایف آئی آر صفر چھے ابلیگ دوہزار بیس انڈر سیکشن دو سو پچانوے اے اور ایک سو ترپن اے کے زیر اس کے خلاف معاملہ درج کر لیا ہے علاقے میں دو سے تین اسکریت پسندوں کے چھپے ہونے کی اطلاع ملی تھی سیکیورٹی فورسز نے رات کو اپریشن شروع کیا پھر اسے روک دیا گیا اور سہری کے بعد دوبارہ شروع کیا گیا اس علاقے میں فوج اور اسکریت پسندوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں دو اسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت اپنے میزباد زہیر اپاس بورسی کو ملتے ہیں جلد ہی کسی تازہ کا برنامے کے ساتھ خدا ملتے ہیں جلد ہوا ملتے ہیں جلد ہوا